آج بنائے ہیں جی بہت ہی مزے دار آلو کے مسالے دار ڈیفرنٹ قسم کے پکوڑے جو کہ ہری میرچ پیاز اور ادرک کے اضافی ذائقے کے ساتھ آپ کو بہت ہی اچھے لگیں گے یہ ہم نے کیسے بنائے ہیں کس طرح تیار کیے ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ریسی پی پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا چلیے دیکھتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے خضل کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں ایک بہت ہی مزیدار ریسپی لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے اور اس کا نام ہے مسالے دار آلو کے پکوڑے آلو کے پکوڑے اب آپ سوچیں گے کہ آلو کے پکوڑے یہ کیا ریسپی ہے پہلے بھی میں ڈال چکی ہوں لیکن آج جو میں آلو کے پکوڑے بنا رہی ہوں اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہ کھائے ہوں اتنا ٹیسٹی اس کا جو آپ کھائیں گے آپ کو اتنے ٹیسٹی لگیں گے کہ آپ اس کو بار بار اسی طریقے سے بنائیں گے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں سب سے پہلے تو میں نے ایک کب بیسن لے لیا ہے اس کے بعد میں نے چار عدد آلو جو تھے اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد چھیل لیا اور اس کو اس طریقے سے کاٹ لیا ہے درمیانے سائز میں نہ بہت موٹے ہیں اور نہ بہت پتلے ہیں درمیانے سائز میں میں نے کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے ڈیڑھ چائے کا چمچ سابت گرم سالہ جو ہے وہ موٹا موٹا پیسا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے دھڑا مرچ لے لی ہے آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑی سی کم اجوائن لی ہے آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑی سی کم میں نے ہلدی لی ہے کلر کے لیے کلر خوبصورت لگے ایک چائے کی جمچ میں نے کسوری میتھی لے لی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک چھوٹی پیاس جو تھی اس کو میں نے اس طرح باریک باریک چوب کر لیا ہے۔ ایک ہری مرچ کو میں نے بہت باریک باریک کٹا ہے اور تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا لے کر اس کو میں نے بہت باریک باریک ایسے کٹ لیا ہے۔ تو اب آپ ہم اس کو مسالے کو تمام مسالہ جا جو ہیں وہ بیسن میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہم نے ادرک ہری مرچ اور پیاس کا جو ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ باقی مسالہ جا جو ہیں یہ بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ اور اب ہم اس کا اچھا سا پیسٹ بناتے ہیں پھر میں آپ کو ملتی ہوں۔ دیکھیں جی ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے بیسن کا یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح ہے یا نہ یہ بہت گاڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت پتلا ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنایا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے گھی رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لیے اور ہم نے ایک کترہ بیسن کا ڈال کا چیک کر لیا ہے یہ ہمارا گھرم ہو گیا ہے۔ اب ہم پاکوڑے تلنا سٹارٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم پیسٹ لیں گے اور ایسے اس کو لگانے کے بعد اچھے طریقے سے یہ اس کے اوپر لگ جے ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیں گے گھی میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ڈالتے جائیں جتنی اس میں گھنجائش ہے پین میں آپ کے اور اس کے بعد میں ملتی ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ پیاز، ہریمیچ اور ادرک جو ہم نے اس میں شامل کی ہے جو کہ ایک مختلف بنا دیا ہے ان پاکوڑوں کو اس چیز نے وہ اس کے اوپر تمام لگ جائے۔ پلٹ دیا ہے ہم نے ان کو احتیاط کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارا سا کلر آرہا ہے ان کا فرائی ہو رہے ہیں۔ آپ نے میڈیوم فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ آلو بھی اندر سے اچھی طریقے سے گل جائے اور اس کا ایک پیارا سا کلر بھی آ جائے۔ دیکھیں جی تین سے چار منٹ میں یہ فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں۔ بہت اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم باقی ڈالتے ہیں۔ ہمارے آلو کے بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے بہت ہی مسالے دار مزے دار قسم کے موں میں پانی لانے والے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ان کے اوپر کس طرح نظر آ رہا ہے۔ ادرک پیاز اور ہری مرچ کے ساتھ اس طرح کے گول پکوڑے آپ نے شاید پہلے کبھی نہ کھائیں ہوں۔ آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی مزے دار لگے گی اور آپ ہمیشہ اسی طرح کے پکوڑے بنائیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجئے لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ کیونکہ میرے ہر اچھی اور آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بروقت ملنے کے لیے آپ کا بیل آئیکن دبانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ کمنٹس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں اور اس کے علاوہ اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آگئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے۔